بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج میں پھر سے حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تو دوستو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں سکھانے والی ہوں وائٹ ساس پاستا بنانے کا طریقہ بہت ہی مزے کا اور یمی جلدی سے تیار ہونے والا تو ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو تمام سٹپ سچے سے سمجھ میں آسکے اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر کرنا مات بھولیے گا تو وقت ضائع کیے بغیر سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسیپی میں نے ایک بول میں ہاف کے جی چکن لے لیا میں نے چکن بریسٹ لیا تھا اور اس کو جو ہے میں نے لمبے سائز میں کاٹ کے رکھ لیا تھا اس طریقے سے پھر اس میں ہم ایڈ کریں گے اس کی ٹاپنگ کے لیے ایڈ کر دیں گے مسترڈ پیسٹ ٹو ٹی سپون ایڈ کریں گے مسترڈ پیسٹ آپ گھر بھی بنا سکتے ہیں اور آپ کو بزار سے بیجلی ایویلی بل ہوتا ہے میں آپ کو جو ہے اس کی بھی ریسیپی جو ہے شیئر ضرور کروں گی ساتھ میں اس میں ہم ایڈ کریں گے ووسٹر شائر ساوس یہ بھی آپ کو ایزیلی مل جائے گا کسی بھی کمپنی کا یہ میں ایڈ کر دوں گی ٹو ٹی بل سپون پاسٹا بنانے کے لیے ہم اس کی جو ہے چکن میرینیٹ کر کے رکھ دیں گے تو اس کو جو ہے مسارے لگا کے چھوڑ دیں گے ساتھ میں اس میں ایڈ کر دیتے ہیں وائٹ پیپر بلیک پیپر بلیک پیپر آپ نے وان فورتھ ٹی سپون ایڈ کرنی ہے ساتھ میں اس میں گارلک پاورڈر ایڈ کر دیں گے یہ بھی ہاف ٹی بل سپون ساتھ میں نمک ایڈ کر دیں گے نمک آپ نے کام ایڈ کرنا ہے کیونکہ جو اس میں ہم چیزیں ایڈ کر رہے ہیں ان میں بھی نمک موجود ہوتا ہے اور ایگن ایڈ کریں گے اس میں وان فورتھ ٹی سپون ساتھ میں اس میں لیمن جوس ایڈ کر دیں گے ٹو 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 ٹی بل سپون اور یہ تمام ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں تاکہ جو مسارہ ہے وہ سارے چکن پر اچھے طریقے سے لگ جائے اور میرینیٹ کرنے کے لیے پھر اسے ہم ریفریجریٹ کر دیں گے ساتھ میں اس میں ہم وان ٹی بل سپون جو ہے کریم ایڈ کر دیں گے چالیں جی اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اس کے ساتھ اور مکس کرنے کے بعد پھر اسے ریفریجریٹ کر دیں گے پھر ہم اپنے نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی ہمی بنے گا اسے فریج میں رکھ دیتے ہیں اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ پاستے سے ہم نے کس طریقے سے جی ہمیں یہ پاستہ بنانے کے لیے یہ والی میکرونی چاہیے ہوگی یہ آپ کو مارکٹ سے مل جائے گی یہ اس شیپ میں ملتی ہے تو یہاں ہم اس کو ریڈی کر لیتے ہیں اسے ریڈی کرنے کے لیے پین میں ہم پانی ایڈ کر لیں گے ساتھ میں تھوڑا سا نمک ایڈ کر لیتے ہیں ہاف ٹی سپون سے بھی کام نمک ایڈ کرنا ہے آپ نے ساتھ میں اس میں جو ہے ون ٹی بل سپون جو ہے آئل ایڈ کر لیں گے تاکہ جو میکرونیاں وہاں پس میں چپکے نہیں پاستہ چپکے نہیں وہ اس طرح سے جو ہے آئل کی رسے ٹھیک رہا تھا جب یہ گرم ہو جائے گا اب ہم اس میں اپنا پاستہ ایڈ کر دیں گے پاستہ ایڈ کر دیتے ہیں آپ نے گھبرانا نہیں ہے جب یہ نرم ہوگا تو یہ خود بہت کھل جائے گا یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ بائل ہو کے خود بہت اوپن ہو گیا ہے یہ اس طریقے سے جب اچھے طریقے سے بائل ہو جائے گا تو آپ نے اسے ڈرین کر لینا ہے چلنج نہیں سے ڈرین کر لیے اب ہم اسی پین میں 1 ٹی بل سپون بٹر ایڈ کریں گے اب اس کا چکن جو ہم نے میرینیٹ کر کے رکھا تھا وہ ریڈی کر لیتے ہیں 1 ٹی بل سپون ہم نے اس میں مکھر ایڈ کر دیا اس کو اچھے طریقے سے پہلے پیگلا دیتے ہیں چاہیں تو آپ آئل بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اگر مکھر ایڈ کریں گے تو اس کا ٹیسٹ تھوڑا ڈیفرنٹ ہو جائے گا بہت ہی مزے کی اور یمی ریسیپی ہے ڈیفرنٹ ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنے گھر میں اور مجھے اپنی فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور اگر آپ کو ریسیپی پسند آئے تو اس کو شیئر بھی ضرور کیجئے گا چلنج اچھے طریقے سے یہ جو ہے مکس ہو گیا ہے اگر آپ کے پاس گھر کا بنا ہوا بٹر ہو تو اس سے زیادہ بیٹر کوئی اور چیز نہیں ہے میں نے مارکٹ سے لے لیا تھا اگر آپ کے پاس گھر ایویلیبل نہیں ہے تو آپ مارکٹ سے یہ والا بٹر ایزیلی بائی کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے یہ پورا کا پورا میلٹ ہو گیا اب ہم اس میں جو ہے جو چکن ہم نے میرینیٹ کر کے رکھی تھی وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے پکا لیں گے چلیں جی یہ ساری چکن ایڈ کر دیتے ہیں میں نے اسے تقریباً دو گھنٹے میرینیٹ کر کے رکھا تھا آپ چاہئے تو وان آور بھی جو ہے اسے میرینیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو جلدی پکانا ہے چلیں اب اسے اچھے طریقے سے پکا لیتے ہیں بلکل ٹینڈر ہونے تک ہم اسے پکا لیں گے یہ دیکھیں اس نے پانی چھوڑنا چھوڑ کر دیا اب یہ کوکنگ پروسس پہ لگ گئی ہے اچھے طریقے سے پکا لیں گے یہ دیکھیں یہ تقریباً ویڈی ہو چکی ہے اسے نکال کے سایڈ پہ کر لیتے ہیں اب اسی پین میں وان ٹیبل سپون بٹر پھر سے ایڈ کر دیتے ہیں اور اس کو اچھے سمیٹ کر کے چکا ہم نے ریڈی کر لی تھی اب جو ہم وائٹ ساوس ریڈی کرنے لگے ہیں جس میں ہم پاسٹ ایڈ کر کے تو اس کو فائنل لگ دیں گے وائٹ ساوس ریڈی کرنے کے لئے سب سے پہلے میں نے پین میں بٹر ایڈ کر دیا ہے ساتھ میں میں اس میں چاپ کی ہوئی لسن ایڈ کر رہی ہوں بلکل بھاریک چاپ کرنی ہے آپ نے اور اس کو جو ہے تھوڑا سا فرائی کر لیتے ہیں تھوڑا سا فرائی کرنے کے باد اس میں میں ایک کپ کیفسی کم ایڈ کر دوں گی دیکھیں اس طرح سے آپ نے جولین کٹ میں کٹ لینی ہے اس ٹیج پہ ایڈ کر کے اس کو جو ہے ایک منٹ کیلئے سوتے کر لیں گے بلکل آپ نے اس کو پکانا نہیں ہے بس سوتے کرنا ہے بہت ہی اس کا ڈیفرنٹ اور مزے کا ٹیسٹ ہے خوشبو تو بہت زبرزستہ رہی ہے اس کی ساتھ میں میں اس میں ایڈ کروں گی ون کپ ملک بڑے سائز کا جو کپ ہوتا ہے یہاں آپ ایک گلاس لے لیجے گا اس میں آپ ایڈ کر لیجے گا مئیر کرنے کے لئے ون گلاس ملک میں اس میں ایڈ کر دیا ہے ساتھ میں میں اس میں ایڈ کروں گی ایک پیکٹ کریم ملک کریم روم ٹیمپریچر پہ آپ نے لے لینی ہے وہ اس میں ایڈ کر کے اس کو اچھی طریقے سے مکس کر دیں گی اس طرح سے ہمارا وائٹ جو ساس ہے وہ ریڈی ہو جائے گا دیکھیں کتنی زبردست اس کی لک لگ رہی ہے ساتھ میں میں اس میں ایڈ کر دوں گی چکن پاوڈر ٹو ٹی بل سپون یہ بھی آپ کو مارکٹ سے ایزیلی مل جائے گا اب اس میں ایڈ کر دیں گے اوریگانو لیپس آف ٹی سپون اس کو بھی اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے دیکھیں کہ ساس جو ہے وہ ہماری گاڑی ہونی شروع ہو گئی ہے بہت زیادہ اس کو ٹھک بھی نہیں کرنا اچھے سے اسے مکس کرتے ہیں اس ٹیچ پر تھوڑی سی میں اس میں جو ہے کالی مرچ ایڈ کروں گی ون فورتھ ٹی سپون تھوڑا سا جو ہے ٹیسٹ ڈیویلپ کرنے کے لئے آپ چاہیں تو اس میں ریڈ چھلی فلیکس بھی ایڈ کر سکتے ہیں کالی مرچ کی جگہ اس سے ذرا تھوڑا سپائسی ٹیسٹ ہو جائے گا چلے جی سارا چیزیں ایڈ کرنے کے بعد ہمارا جو وائٹ ساوس ہے وہ بلکل ریڈی ہے بہت ہی زبردست اور کریمی یہ تقریباً ریڈی ہے اب ہم اس میں جو ہم نے میکرونی باول کر کے رکھی تھی جو پاستہ باول کر کے رکھا تھا وہ اس میں ایڈ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے سارا کا سارا اس میں ہم ایڈ کر دیں گے بہت ہی زبردست اس کی لک لگ رہی ہے اور بہت ہی یمی اس کی خوشبو آ رہی ہے تھوڑا تھوڑا ایڈ کر کے اس کو ساتھ ساتھ ہلاتے رہیں گے چیلنجیں یہ دیکھیں سارا ایڈ ہو گیا ہے یہ اس کی فائنل لک ہے ساتھ میں اب اس میں ہم جو چکن ہم نے بنا کے رکھی تھی اس کی وہ بھی اسی سٹیج پر اس میں ایڈ کر دیں گے پہلے اس اچھے طریقے سے جو ہے مکس کر لیتے ہیں چلیں اب اس میں چکن ایڈ کر دیتے ہیں سارا چکن اچھے سے ایڈ کر دیں گے یہ جتنے میں نے ریڈی کیا ہے میں نے فل پیکٹ جو ہے میں نے ریڈی کیا تھا اور ساتھ میں نے ہاف کی جو چکن لیا تھا تو یہ آپ چھے سے سات افراد ایزیلی کھا سکتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے اور اوپر سے اس میں تھوڑی سی ہم موزریلا چیز ایڈ کر دیں گے اور اس کو دو سے تین منٹ کے لیے جو ہے دم لگائیں گے تاکہ چیز جو ہے وہ ملٹ ہو جائے اس طرح سے ہمارا کریمی چیزی وائٹ ساوس باستہ بلکل ریڈی ہے اوپن کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کی فائنل لک ہے بہت ہی یمی اور مزے کیا میں آپ کو اسے ڈی شوٹ کر کے دکھا دیتی ہوں مجھے یقین ہے کہ آپ کو میری ریسیپی بہت پسند آئی ہوگی یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی کیونکہ یہ ہے ہی بہت ہی مزیدار اور کریمی آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنے گھر میں اور مجھے اپنی فیڈبیک ضرور دیجئے گا ملتی ہوں پھر آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ